ناظرین جن حضرات پر قربانی لازم ہوتی ہے ان حضرات کے لیے قربانی کے مسائل سیکھنا بھی لازم ہوتا ہے اسی سلسلے میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی حصے دار نے اپنی سابقا سال کی قربانی کرنے کی نیت سے حصہ ڈالا تو ایسی صورت میں قربانی کا کیا حکم ہوگا تو ناظرین یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں جو باقی شراکہ ہیں جن کی قربانی اس سال کرنے کی نیت ہے ان کی قربانی تو صحیح ہوگی لیکن اس شخص کی نیت کو باطل قرار دیا جائے گا اور اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے گوشت کو صدقہ کر دے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ قربانی کی قضا نہیں ہوتی لہٰذا اس کو گوشت صدقہ کرنے کا حکم ہوگا اور اس کے علاوہ بلکہ کہا کہ باقی جو شراکہ ہیں وہ بھی اپنی قربانی کا گوشت صدقہ کر دیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے وہ جو شایع ہوتا ہے ہاں اب ایسی صورت میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہمیں اس کی نیت کا کیا پتا تھا کہ اس نے کون سی نیت کی تو ناظرین اس صورت میں یار رکھیں کہ جو چیز انسان کے اوپر لازم ہوتی ہے اس کے مسائل سیکھنا بھی اس کے اوپر لازم ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ جن حضرات کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کے مسائل کو سمجھیں اور سیکھیں اسی لیے ان شراکہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایک دوسرے کی نیت کو جان لیتے لہٰذا اب ان کی جہالت اور ان کی لاعلمی عذر نہیں بنیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی سمجھاتا فرمائے